شاہی قلعہ لاہور مغلیہ دور کی مصوری اور کاری گری کا شہکار یہ دیوار سینما کے اس پردے کی طرح دکھائی دیتی ہے جس پر مغلیہ تحزیب کی پوری فلم چل رہی ہو لاہور کا شاہی قلعہ مغلیہ دور کی عظیم الشان روایات کا امی ہے یہاں تقریباً چار سو سال قبل تعمیر ہونے والی پندرہ سو دس فٹ لمبی دیوار مصوری کو دنیا کی سب سے بڑی تصویری دیوار کہا جاتا ہے اس منفرد دیوار کو پکچر وال یا آرٹس وال بھی کہا جاتا ہے جس پر بنی ہوئی تصاویر اور مغلیہ طرز زندگی کے نقش و نگار دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں فن کے دلدادہ لوگ اسے شاہی قلعہ کے ماتھے کا جھومر کہتے ہیں اس دیوار کو یہ عزاز بھی حاصل ہے کہ اس پر تین بادشاہوں نے مل کر تصاویر بنوائیں گے دیوار مصوری پر ایسے شاندار نقش آج بھی وجود ہیں کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں سینکڑوں تصویری نقش پر مشتمل یہ پرشکو دیوار بلا شوہ اپنی مثال آپ ہے یہ شاندار پکچر وال دراصل موزیک ٹائل فریسکو ورگ اور دیدازے برکس ورگ پر مشتمل ہیں یہ اپنے طول و عرض ساخت اور رنگوں کی وجہ سے غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے قلعہ کے مغربی اور شمالی حصے میں پھیلی دیوار کی خوبصورتی اور تاریخی اہمیت کی بنا پر ہی حکومت پاکستان نے عالی اداروں کی مدد سے دس لاکھ امریکی ڈالر کا خطیر سرمایہ لگا کر اسے بہت دیا دیوار پر قدیم منبتکاری، سنگتراشی، کاشکاری اور نقاشی کے پھرکرین چھاکا اسی دیوار کی وجہ سے شاہی قلعہ کو یونیسکو کی جانب سے ورڈ ہیریٹیج سائٹ کا درجہ دیا گیا تھا قلعہ لاہور کی شمالی اور شمال مغربی بیرونی دیوار ٹائلوں پر بنی تصاویر کے ایک طویل تسلسل سے پرستہ ہے جو دنیا کی چند نادری دیواروں میں سے ایک ہے اس دیوار کی سجاوٹ میں خاص ترتیب اور مختلف نمونوں کی حسن ترتیب اسے دنیا بھر میں ممتاز کرتی ہے ٹائلوں پر بنی تصاویر میں تناسب اور نمونوں میں تنوو کا بہترین مظاہرہ حصہ جمالیات رکھنے والوں کو آج بھی دعوت نظارت دے رہا ہے دیوار مصوری کی عرائش کو دو قانوسوں کی مختلف جسامت کے مہرابی تاکچوں کی دوہری قطار میں تقسیم کیا گیا ہے دیواری تصویریں مہرابی تاکچوں میں بنائی گئی ہیں جبکہ ہموار حصوں کو ٹائلوں پر بنی تصاویر سے آراستہ کیا گیا ہے ان ٹائلوں پر انسانوں، پریوں، ہاتھیوں، شیروں، دیو مالائی اجزدہوں، جانپروں کی لڑائی، چوگان کے کھیل، مغلیہ ترز زندگی اور لیگر کھیلوں کے مناظر کے علاوہ قبوتر خانے بھی جا بجا بھنتے ہیں دیواروں پر مزین انسانی شویحوں کے لباس دیکھ کر مخبوبی اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں شاہی خاندان، جمجو طبقے اور نوکر پیشہ لوگوں کا ترجہ رہن سہند اور لباس کس قسم کا تھا لاہور کے شاہی گلے میں قائم یہ دیوار دنیا کی سب سے بڑی منقش دیوار ہے مورخین کے مطابق اس کی بنیاد مغل بادشاہ شہنشاہ اکبر نے تقریباً چار سو سال پہلے رفی اس کے بعد شہنشاہ جہانگیر اور پھر شاہ جہان نے لگ پھر سولہ سو بکتیس میں اسے مکمل کیا یہ شاندار تصویری دیوار تین مغل شہنشاہوں کے جمالیاتی افقار کی نمائیتی کرتا ہے حالی میں حکومت پاکستان نے اس دیوار کی بحالی کا کام مکمل کیا ہے کیونکہ دست برد زمانہ اور موسموں کی سختی کی وجہ سے اس قدیم دیوار مصوری کے نقش و نگار بری طرح متاثر ہو چکے تھے چند سال قبل حکومت پاکستان نے اس دیوار کی بحالی کے لیے بڑے منصوبے کا اعلان کیا لاہور کی والڈ سٹی آتھارٹی اور آوکان ٹرس نے باہمی تاون سے اس منقش دیوار کی بحالی کے لیے دستاویزی متعلق کرنے کے بعد اس کے ایک حصے کی بحالی پر کام کا آغاز کیا اور اب دیوار پر قائم منبط کاری، سنگتراشی، پاشی کاری اور نقاشی کو بحال کر کے اس شاندار آثار قدیمہ کو بچا لیا گیا ہے والڈ سٹی آتھارٹی نے ابتدائی طور پر دیوار کے مغربی حصے کی بحالی کا کام مکمل کر لیا ہے دیوار کے مغربی حصے کی لمبائی تین سو پچاس فٹ اور انچائی پچاس فٹ ہے اس دیوار میں چھے سو پینتیس نمونے محفوظ ہیں دیوار کی بحالی کا کام والڈ سٹی آتھارٹی لاہور اور آغخان کلچر فار سر ویس نے سن 2018 میں شروع کیا دیوار کی بحالی کے اس منصوبے کی سرپرستی کے لیے سوڈزر لینڈ اور اٹلی سے ماہرین بلائے گا سنتراشی کاشکاری اور نقاشی کو بڑی محارت اور باریک بینی سے اس کی حقیقی شکل میں بحال کیا گیا ہے اس مقصد کے لیے دیوار کو پہلے کیمیکل ریپیوٹ کیا گیا اور پھر ایسے اجزاء کا انتخاب کیا گیا جو ہر طرح کے موصلوں میں دیر پا شاہی قلے کی سہر کے لیے آنے والوں کو سب سے پہلے یہی پکچر والڈ خوش آمدیت کر دیا اس شاندار دیوارے مصوری کی بحالی کی بدولت یقینا پاکستان میں سیاحت کو مزید توک ملے گا اور آنے والی نسلیں بھی مغلیہ فنی تعمیر کے اس شاندار نمیمے سے دوشناس ہو سکیں گے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا